جہاں آتے ہی حسن کے بلوگ کے بعد پاکستان اور انڈیا کا ماچ ہوا ہے اور اس کے بعد میری طبیت خراب ہوئی ہے تو میں بہترین نہیں ملا مجھے بھی بھلی طاغ بنانے کا خلاہی میں کہیں گے اور بڑھ کر رہا ہوں طبیت زارہ خراب ہوئی تھی ابھی بھی صحیح نہیں ہے بڑھ کہ آج جمعہ کا دن ہے تو ابھی جمعہ کا بیٹو ٹائم ہونے والا ہے تکبیرہ مگرہ بھی کوری ہیں تو بس جمعے کی نماز پڑھتے ہیں پھر آپ چینلتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ایک پلان ہے آج پھر تو ہو گئے ہوں جی نماز کے لیے بلکل ریڈی اور بلکل تھوڑا سا تائم رہ گیا پانچ توم بین ٹریک ہے نماز کھڑی ہونے میں جمعات ہو جائے گی سٹارٹ ویو چیک کرو آپ یہاں سے وہ سامنے بڑا پہاڑا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے فیصل مسجد بھی ہے تو جمعہ ہو گیا ہے کمپلیٹ جمعہ پڑھ لیا اور موسم بہت خوبصورت ہو آج جوڑا آنا دھوپ بگر نہیں ہے تو بادل آرہے ہیں دیکھ سکتے ہو تم دک یہاں پر سارے فلات والا سسٹم ہے تو ہی تیسے ایڈ فلوٹ لیکن مسئلہ یہ ہے لفٹیں نہیں لگی ہوئیں لفٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے جانا سیڈیوں سے جانا بڑتا ہے اور آج پلان یہ ہے کہ مامو نے آنا ہے مامو کے پاس جانا ہے ہم نے آج ان کے پاس دو دن کا سٹے ہے ہو سکتا ہے وہاں پھر ہم نے کچھ گھومنے چھونے کا بھی پلان بن جائے فیصل مسجد وغیرہ جس طرح میں نے آپ کو کچھ ابھی تک کوئی ولوگ میں ہم کہیں بھی نہیں گئے گھومنے پر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج یا کل ایسا سین بن جائے بھی تو آج جانا ہے مامو کے گھر تو وہاں سے کوئی پلان بنے گا تو بنے گا اور تم لوگ نوٹس کیا کر رہے ہو اپنی ٹوپی اور کپڑے کا کلر ڈیزائن سے میچ ہو رہا ہے اور یاد تمہارے بھائی کا سویا گیا ٹھیک ہے ہر چیز میچنگ پہنی جاتی ہے ایک دن آنا ہے اپنے جتی کے کلر سے گاڑیاں چینج کرنی ہیں یہاں ہو گیا ہے پلان تھوڑا سا چینج مامو کے گھر جو جانا تھا وہ اب نہیں جا رہے تو میں آیا ہوں گراؤنڈ میں میں نے کہا سوچا کہ کچھ کھیل لیتے ہیں تھوڑا سا لیکن ابھی گراؤنڈ میں کوئی بھی نہیں ہے پانچ بجرے ہیں آلموسٹ لیکن کوئی آیا نہیں ہے سارے مزے یہاں کے ویوک ہیں آپ کو موقع دکھاتوں سامنے ہے فیصل مسجد اور اتنا سکون ساری طبیعت فریش ہو جاتی ہے یہاں پہ آکے چلو کوئی کھیل نہیں رہا تو یہاں بیٹھ کر تھوڑا سا فریش ہوتا ہوں اور پھر گل چلتے ہیں اور آج پاکستان اور ہونگ کونگ کا میچ بھی ہے اور بہت امپورٹن میچ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ اگر وہ آج کا میچ جیتے ہیں تب ہی وہ کالیفائی کریں گے اور اگر پاکستان اور مزید کی بات اگر پاکستان جو ہے آج کا میچ جیت جاتا ہے اور انشاءاللہ جیت جائیں گے ہونگ کونگ کوئی اتنی ٹف ٹیم نہیں ہونے والی اگر آج پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو نیکسٹ میچ سندے کو پاکستان اور انڈیا کا آپ لوگ تیار رہے ہیں دوبارہ سے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونے والا ہے اور اس بار انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا اور زیادہ جیتنے کے چانسز ہیں کیونکہ ایک سو پچاس رنز کے اوپر بھی انڈیا کو کافی ٹپ ٹائم دے دیا تھا پاکستان نے تو اب لگ رہا یہی ہے کہ اس بار فیور پاکستان کی ہوگی اگلے میچ میں اور دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے بٹ انشاءاللہ ہم اپنے پاکستان کو ضرور سپورٹ کریں گے اور زیادہ جانسز ہیں کہ پاکستان جیتے گا ان کے دوسری سائٹ پر کھیل رہے ہیں کچھ وائز ان سے گیتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں تو کھیل جاتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا تو یار ہو گیا ہے میچ سٹارٹ پاکستان کا اور آج کا میچ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جیتنا کیونکہ اگر یہ جیتے ہیں تو پاکستان سوپر فورٹ کے لیے کولیفائر کر جائے گا اور سنڈے کو ہوں گا پاکستان اور انڈیا کا میچ سو بی ریڈی گائز سیم تو ہے کافی خراب سا ہو گیا بابر صاحب آٹ ہو چکے ہیں تیسری ہی آگر میں اور صرف اور صرف بارہ سے تینہ سکور ہے تین آگر کمپلیٹ ہو گئے بہت سالہ سلو سٹارٹ اپ پر اوپر سے ایک تو بابر بھی آٹ ہو گیا بلے کام خراب ہوتا ہوا نترہ میں چھوڑ کے آنا پڑا ہے کھانا لینے ہوتل پر تو ابھی جلدی جلدی پڑھتا ہے کھانا اور گھر چلتے ہیں کیونکہ میچ جو ہے کافی خراب ہوا رہا ہے رانچہ ترہیر ہے پاسم نہیں ترہیر ہے تو دوپان جو گا یار کر دیا ہے آرڈر اور جیسے ہی بڑھ رہا میٹ لگیں گے مارے آرڈر کو تیار ہونے میں یہاں تو بیٹ کرتے ہیں اور انٹرنیٹ نہیں ہے جو میں موبیل پر نواز دیکھ لیوں راپس جاؤں گا تو آر میں اس میچ ختم ہونے مالا کیونکہ بارہ آئے گا اور روگے سے کمپلیٹ ختم ہو جائے گا تو یار پگڑ لیا ہے کھانا اور یار یہاں پر شاپنگ بیک جب وہ شاپر ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہلاوڈ نہیں ہیں ان پر بین ہے تو اسی طریقے سے جانا ہے ان میں پیکٹس میں ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اب یہ بہت گرم ہوا ہے اور میرے ہاتھ چلے گئے اور ترلیل ہی میں پاکتا ہوا جا رہا ہوں کیونکہ میچ نکل رہا ہے میرا یار میں واپس ہایا ہوں اور وکٹ دیکھ رہا ہوں ابھی خود میں بھی دیشنے لگوں تو کیا ہوتی سیچویشن ہے میچ کی اور کیچ ہو گیا ہے فکر زمان آٹ ہو گیا سکور 128 سیونٹین اوپر چل رہا ہے تو یار کام خراب ہے یہ ابھی بھی سکور ان کو تین اوڑوں میں آل موسٹ آل موسٹ تین اوڑوں میں جس طرح کل انڈیا نے یہی سے گیم کو سٹارٹ کیا تھا اور وہ ایک سو اسی تک مہنچ چکے تو پاکتسان کو بھی مہنجنا لازمی ہے کہ میچ بہت امپورٹن پاکتسان کی لئے تو یار یہ تھا لینے میں کیا کھانا یہ ہے چبلی کباب کڑای ساتھ ساتھ میچ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کھانا کتے ہیں وہ سیچویشن تھوڑی سو بیٹر ہو گیا پاکتسان کی 140 ہو گیا لیکن یہ سے سکور بہت تین سرا پڑے گا تین اوڑوں میں کم سے 50 سکور بہت تین اوڑوں میں کام سے 50 سکور سکور بہت دیکھ رہ 보 PET آپ باケر آلوا یار چار پہ چار چکے مشتل شاہ اور نو بول کی کال ہے می بھی نو بول ہو جائے نہیں نو بول نہیں تھی چار گیندوں پر چار چکے خوشتل شاہ کمال کر دیا یار گیم پہنچ گیا ہے ایک سو تیرانوے کے اوپر ون نائنٹی فور کا ٹارگیٹ ہے اور یہ کافی ٹارگیٹ ہے اور بہت اچھا ٹوپے تھے تو یار یہاں پر ہو چکا ہے کام ختم ہوم کام کا اور ریویو میرے خلصے لی ہوگا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بہلے بیٹ ڈج ہو گیا ہے اور یار سنڈے پاک بارہ ڈاگرہ آگین اور پوری امید سے اور پورے جوش اور ملگلے سے انشاءاللہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے اور پوری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لکچو ہیں اس پر لاز بھی جیتیں گے اور سپورٹ کریں انشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں اسی کے ساتھ اس ویلوگ کو بھی ختم کرتے ہیں آپ سے ملیں گے انشاءاللہ سنڈے کے ویلوگ میں پاکستان اور ایڈیا کے میچ میں اور امید ہے چلنچ اللہ ہم جیتیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ ملکس